بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو لالا دیسی فوڈ امیدی کہ میری تمام یوٹیوب فیملی خروف لیے جاؤ گے دوستو جیسے کہ آپ کے علمے میں ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی رمضان و مبارک شروع نئے والا ہے دوسری حوالے سے آج کی جو ہماری رسبی ہے وہ ہے دھئی بھلیوں کی جو کہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسی بنتی ہے گھر کے اندر بنائے اور انجائے کریں تو آج کی رسبی مناتے ہیں دھئی بھلیوں کی تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے چلیں جیسے آپ شروع کر لیتے ہیں اللہ کے نام سے آج کی جو ہماری رسبی ہے وہ دھئی بھلیوں کی تو دھئی بھلیوں کیلئے جو سبتیں ہم لے رہے ہیں ان کے اندر ہم لے رہے ہیں بندگو بھی لے رہے ہیں ٹواتر ہے پیاز لیمو پودینہ سبت مرچی ہے سبت دنیا ہوگا اور ابلے ہوئے حالو اور بوائل کی ہوئی ہم نے لینی ہے حلیاں یا آپ ان کو گرم پانی کے اندرے پر ہوگے رہے ہیں کامس کا ایک ہنٹہ اگر جلدی ہے تو پھر آپ جویں ان کو بوائل کر لیں ماشاءاللہ کیسا خوبصور لکھ آ رہی تھی پودینے کی یہ سبزیاں تو چلیں ابھی ہم لوگ کار لیتے ہیں سبزیاں سب سے پہلے پیاز کو چوب کر لیں گے ہم نے چوب کو ٹائپ کرنا ہے بلکل چوب چوب پیاز بنا لیتے ہیں اس طرح اتیاز سے اور ٹرماٹر ٹرماٹر کے اندر سے ہم نے بیج نکال دینا ہے بیج نہیں اس کو بھی ہم نے چوب کر لینا ہے ان کے بیج نکال دینا ہے اس کو بھی چوب کر لیتے ہیں اور سبز میرچ اس کے اندر سے سینٹر سے کٹ لگا کے بلکل بری بری ہم نے اس کو بھی بری کاڑ لیں گے تین سے چار جوہاں سبز میرچی ہی کاڑ لیں گے اور کھیرہ لے لیں گے کھیرے کو بھی جوہاں اوپر سے چھرکے اتار کے اس طرح بلکل چوب کر لیں گے ہم چھوٹا چھوٹا جوہاں اس کو بھی بنا لیں گے ساری سبزیں جو ہم نے اس طرح ہی جوہاں کاڑنی ہے بلکل چوب کرنی ہے یہ بھی ہمارا ریڈی ہوگیا ہے ابھی پدینہ لے لیں گے پدینہ سبز میرچی اور سبزنیاں کی بنا لیتے ہیں یا کوٹ لیتے ہیں میرچی اس کے لیے ہم لیں گے کنڈا پتھر کا جو کنڈا آتا ہے اس کے اندر یہ ماشاءاللہ پتھر کا کنڈا آگیا ہے سبز میرچی سبزنیاں اور پدینے کی بنا لیتے ہیں میرچی سارا ٹیس اسی میرچی کا یہ ہے بڑی اتیاز سے آنکھوں کے اندر نہیں چلی جائیں الحمدلہ دوستو سبز میرچی جو آپ نے پدینے کی سبز میرچ اور ہرے دنیا کی بنا لیتے ہیں وہ بلکل ریڈی ہوگیا ہے اب بھی باقی چیزیں بھی آپ کو سکتے شیئر کر دیتے ہیں آلو ہم نے بوائل کر کے چھوٹے چھوٹے کیوں کے اندر کاٹ کے ان کو تھنڈا کر لیے یہ بلکل یہ بھی ریڈی ہیں آپ نے تھنڈا کر کے انہوں اسمال کرنا ہے چاہے آپ نے آلو لینے اور یہ بھلیاں ہیں ان کو بھی ہم نے بوائل کر لیا تھا اور یہ بھی تھنڈی ہو چکی ہیں اگر ٹائم کام ہے تو پنکھا آن کریں پنکھے کے نیچے جو انہوں کو رکھیں اور یہ بہت جلدی تھنڈی ہو جاتی ہیں گرم چیزیں وہ کہاں آج جب لگتی ہے تو بہت جلدی تھنڈی ہو جاتی ہیں تو تھنڈی ہی چیزیں اسمال کرنے کے مزات ہے تو آلو باقی سبزیاں بلکل ریڈی ہیں ابھی ہم بنا لیتے ہیں چاٹ ویرا چاٹ کہہ رہا ہوں ابھی ہم بنا لیتے ہیں دھئی بلے سبزیاں میں آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں یہ دیکھو کتنی پیری پیڈ لوک آ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ ان کے اندر جنہوں اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن باقی تو تو پوری سبزی ہو چکی ہیں ابھی ہمیں بنایں گے مزدار دھئی بلے دھئی بلیاں بنا لیتے ہیں دھئی بلیاں کے لیے ہم نے لینا ہے ایک سٹیل کا بول لے لیں گے سٹیل کا بھی بول لے لیتے ہیں یہ پنکے کے لیے نیچے رکھی میں تک ہی تھنگ دیا ہے یہ بول آگیا ہمارے پاس بلیاں ڈال دی بلکل بھی تھنڈی بلیاں بلیاں کے بعد اور چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں یہاں نے جناب آلو ڈال دیے ہیں پھر بلیوں کے لیے ہم نے آلو بھی کوئیل کی ہوئے تو وہ ڈال دیے ہیں ابھی ان کو مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ اکثر مکس کرتے جائیں گے ٹوماتو ڈال دیے ہیں ٹوماتو کو بھی مکس کر لیتے ہیں اور پیاز ڈال دیے ہیں سبز مرچھی ڈال دی تک تین سے چار دذب سبز مرچھی بھی اپنی کٹی بھیوں ڈال دیں ابھی ان کو مکس کر لیتے ہیں سبھی چیزیں اس طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور ایک لیمون لینا ہے لیمون کو ہم نے رس لینا ہے لیمون کو اچھی طرح آنج ہونا اس کو جوس نکال کے اس کے اندر ڈالنا ہے اور خیال کرنے ہے اس کے اندر بیج نہ جائے ایک اس کا ڈیکٹ یہ ہے کہ ایک آسے آپ لیمون کو پکڑیں اور دوسری ہاتھ کی انگلیں اوپر آکھیں تو وہ آپ جوس بنا کر لیں ابھی ہم نے پیاز ٹوماٹر اس میں ڈال دی ہیں کھیرہ ڈال دی ہے جو چوب کیا ہوادہ کھیرہ اور تھوڑی سی ہم بند کو بھی ڈال لیں گے بند کو بھی جو ہے نا جٹنی ویرا ڈالنے کو اس کے بعد آپ جوس کر سکتے ہیں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں میرے مو میں پانی آ گیا ہے ابھی اس کو مکس کریں گے مکس ہو چکی ہے ابھی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پلیٹ ہم نے بھلکر ریڈی ہوگی ہے ابھی اس کے اوپر جو ہم نے دہی ڈال دی ہے سمپل جو نا ہم نے بیٹ کیوئی دہی ڈال لی ہے دہی کو بھی آپ نے فریزر کے انتر رکھنا ہے جو تاکہ یہ ٹھنڈی ہو دہی ٹھنڈی ہوگی تو یہ ٹھیک ہوگی اور جمی ہوگی اور زیادہ مزدار بنے گی چھڑھ دہی ڈال دی ہے اور ابھی اس کے اوپر پدینی کے ہم نے چھڑھنی ڈال دی ہے اور سب سے اینڈ کے اوپر جو نا ڈالیں گے مزدار اور ٹیسٹی چھڑھ مسالہ یہ چھڑھنی جو پدینی کی اور چھڑھ مسالی اسی ساری اس کا جنا ٹیسٹ آنا ہے وہ ڈالیں اور انجوائی کریں روزوں میں پر آپ نے گھر کے اندر بنائیں اور ہر کوئی طریقے سے انجوائی کریں امید ہے کہ میرے یوٹیوب فیملی کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لکھی گی ویڈیو اچھی لکھی تو اپنی چینل کو سبکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو آج کیلئی اتنی انشاءاللہ کل پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ اسلام علیکم اسلام علیکم